موسیقی تو سب سے پہلے ہم ان چکنز کو پانی میں ونگر ڈال کے تو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے تاکہ ان کی جو سمیل وغیرہ ہے وہ دور ہو جائے تو چکن کو اچھے طریقے سے رنس کرنے کے بعد ہم لوگ یہ تندوری پیسٹ ہے جو آسانی سے آپ کو بزار میں مل جائے گا اس میں فور ٹیبل سپون تندوری پیسٹ میں ہم نے ہیف کپ ونگر کا ایڈ کر کے تو اس مسالے کو ہم نے چکن پر اچھے طریقے سے رب کر دینا ہے یہ مسالہ تقریباً ہم دو چکنز کو لگائیں گے رب کر لیں اس طرح سے میک شور پورے چکن پر اچھے طریقے سے لگ جائے اور اس کو اب پھر ہم نے ہیف آور کم سے کم یا اوور نائٹ کے لیے میرینیڈ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے لگا دیا ہے اس کو ہم چکن کو اس طرح سے کٹ لگا دیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے پورے چکن میں رچ بس جائے اور یہ جو مسالہ ہے ان کٹس میں بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا تاکہ مسالے کا ٹیسٹ جو ہے پورے چکن میں اچھے طریقے سے رچ بس جائے تاکہ مسالہ